موسیقی موسیقی محترم ناظرین ہمارا پروگرام میاں بیوی کے جھگڑے اس مناسبت سے ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ عورت کی بعض کوتاہیاں باہمی جھگڑوں کا سبب بنتی ہیں عورت کی کوتاہیوں میں ایک بڑی کوتاہی عورت پنی گھرے لو ذمہ داریوں کو ادا نہ کرنا ہے شریعت اسلامیہ نے جہاں مردوں کو باہر کی ذمہ داری دی ہے وہیں عورتوں کو گھر کی ذمہ داری سوپی ہے ایک خاتون کی ذمہ داری ہے کہ گھر میں رہتے ہوئے وہ بچوں کی تربیت کرے بچوں کی نگرانی کرے اور اپنے شوہر کے مال اور اپنی عزت و عبرو کے حفاظت کرے اسی طرح سے میاں بیوی کے درمیان لڑائی اور جھگڑے کا ایک بڑا اہم سبب گھرے لو کام کاج ہیں جو آج اکثر گھروں کا مسئلہ بنا ہوا ہے مہترم ناظرین آج میں آپ کے سامنے اس امت کی دو افضل ترین خواتین کے تذکرے کرنے جا رہا ہوں آپ دیکھیں کہ انہوں نے کس طرح سے اپنی گھرے لو ذمہ داریوں کو انجام دیا اور کس طریقے سے انہوں نے گھر کے کام کاج کو بہسن و خوبی سبھال کر ازدواجی رشتے کو مضبوط اور مستحکم کیا اور اپنی زندگیوں کو خوشگوار بنایا سب سے پہلے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لختے جگر ہیں سیدتو نسائے اہل الجنہ جن کا مقام ہے ان کا حال کیا ہے کس طریقے سے کس طریقے سے وہ گھرے لو کام کاج کو بہسن و خوبی تنہا انجام دیتی تھی وہ تنے تنہا گھر کے سارے کاموں کو سبھالتی تھی یہاں تک کی چکی پیس پیس کر ان کے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے تھے لیکن انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی کوئی شکوہ اور شکایت نہیں کی ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قیدی آئے آپ کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت میں ایک خادم کا مطالبہ لے کر آئی اتفاق کی بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی ملاقات نہیں ہوئی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پر موجود تھی بیٹی فاطمہ نے اپنے مسئلے کو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کیا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد کا سبب بتایا اور ان کے مسئلے کو پیش کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم معلوم ہوتے ہی سیدھے بیٹی فاطمہ کے گھر تشریف لے جاتے ہیں اور بیٹی فاطمہ اور اپنے داماد علی رضی اللہ عنہ سے ملاقات کرتے ہیں دونوں کو نصیحت کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سہی بخاری کی حدیث ہے اِذَا اَخَزْتُمَا مَزَاجِعَكُمَا فَصَبِّحَا سَلَاثًا وَسَلَاثِينَ وَا اَحْمَدَا سَلَاثًا وَسَلَاثِينَ وَكَبِّرَا اَرْبَعٌ وَسَلَاثِينَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمَا مِنْ خَادِمٍ کہا کہ جب تم دونوں اپنے بستر پر آرام کرنے کے لیے سونے کے لیے جاؤ تو تینتیس مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لو تینتیس مرتبہ الحمدللہ پڑھ لو اور چونتیس مرتبہ اللہ اکبر کا ذکر کرو کہا کہ اگر تم ان تسبیحات کی پابندی کرو تو یہ چیز اللہ تعالی اس میں ایسی خیر و برکت تمہیں آتا کرے گا یہ چیز تمہارے لیے خادم سے کہیں زیادہ بہتر ثابت ہوگی معلوم کیا ہوا آپ غور کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نہا کو جن سے حد درجہ آپ پیار کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بہت زیادہ چاہتے تھے آپ ان کی اس خواہش ان کی اس فرمائش کو پورا نہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ذکر و اذکار اور تسبیحات کی ترغیب دلائی لیکن ان کو گھرے لو کام کاج سے آزاد نہیں کیا اسی طریقے سے دوسرا واقعہ جو صحیح مسلم کا ہے اسمہ بنت عبی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے آپ غور کیجئے اسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ جب زبیر رضی اللہ عنہ سے میری شادی ہوئی اس وقت ان کے پاس نہ زمین ہے نہ غلام ہے بس ان کے پاس ایک گھوڑا اور ایک اونٹ تھا اور اس گھوڑے کو چارہ دینا گھاس دینا یہ میرا کام تھا اسی طرح سے میں اونٹ پر پانی لات کر لاتی تھی خود میں ڈول سی لیتی تھی آٹا گوٹتی تھی گھر کے سارے کام کاز میں خود سبھالتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بطور جاگیر ایک زمین عطا کی تھی جو میرے گھر سے دو میل کی مسافت پر تھی میں اس زمین میں جاتی اور گھٹلیاں چن کر کے تھیلے میں رکھ کر اپنے سر پر اٹھا کر کے لاتی تھی گھر کے سارے کام کاز میں تنہا بخوشی انجام دیتی تھی مہترم ناظرین خواتین اسلام آپ غور کریں یہ دونوں واقعات جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں یہ اس امت کے افضل ترین خواتین کے واقعات ہیں جنہوں نے کس طریقے سے گھرے لو کام کاز کو بہت سنو خوبی انجام دیا آج ہماری خواتین کے لیے ہمارے گھروں میں ترہ ترہ کی سہولتیں ہیں ترہ ترہ کی آسانیاں ہیں ساری سہولتیں اور آسانیوں کے باوجود آج ہماری خواتین کو ہمیشہ کام کاز کی زیادتی کا شکوہ رہتا ہے وہ ہمیشہ کام کاز کے مسئلے میں اپنے شہروں سے لڑتی اور جھڑتی ہیں انہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے اور امت کی یہ خواتین ہماری صحابیات کی زندگیوں سے عبرت اور نصیت حاصل کرنا چاہیے کہ ہماری صحابیات نے کس طریقے سے انہوں نے امت کی خواتین کے سامنے نمونہ اور پیغام پیش کیا ہے محترم ناظرین میاں بیوی کے جھگڑے کے اسباب میں ایک سبب باہم ایک دوسرے کا تعاون نہ کرنا اب تک آپ عورت اور مرد کے کی ذاتی خامیوں اور کوتاہیوں کو سن رہے تھے جو خامیاں اور کوتاہیاں ان کے باہمی جھگڑوں کا سبب بنتے تھے اب میں آپ کے سامنے میاں بیوی کی مشترکہ خامیوں اور کوتاہیوں کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں جو ان کے درمیان اختلاف اور لڑائی جھگڑے کا سبب بنتے ہیں ان میں ایک سبب میاں بیوی کا ایک دوسرے کو تعاون نہ کرنا قرآن مجید میں سورت المائدہ کی آیت نمر دو میں اللہ تعالی نے فرمایا وَتَعَاونُوا عَلَى الْبِرِّ وَالْتَقْوَىٰ وَلَا تَعَاونُوا عَلَى الْإِسْمِ وَالْعُدْوَانِ اے لوگو تم نیکی اور تقوی کے معاملے میں ایک دوسرے کی مدد کرو لیکن گناہ اور ظلم کے معاملے میں کسی کی ہرگز مدد مت کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہم سب جانتے ہیں جب عائشہ رضی اللہ تعالی سے سوال کیا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں تو عائشہ رضی اللہ تعالی نے بتایا کان فی محنت اہلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں موجود ہوتے ہیں تو گھرے لو کاموں میں مصروف رہتے ہیں اپنے اہل و عیال کی خدمت میں لگے رہتے ہیں آپ غور کیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور نمونہ ہمارے سامنے موجود ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں ہوتے تو گھرے لو کام کاج میں آپ حصہ لیتے تھے اپنے بیویوں کا ہاتھ بٹھاتے تھے آج اگر کوئی شخص گھر میں رہ کر گھر کا کام کاج کرتا ہے بیوی کا ہاتھ بٹھاتا ہے ایسے لوگوں کی تحقیل کی جاتی ہے اور ایسے لوگوں کو گری نظر سے دیکھا جاتا ہے محترم ناظرین تو ایک دوسرے کا تعاون کرنا یہ میاں بیوی کا واجبی حق ہے کہ باہم ملجل کر کے ایک دوسرے کے تعاون کے ساتھ زندگی کا یہ سفر تیہ کریں اس سے باہم الفت اور محبت قائم ہوگی اور خوشگوار انداز میں پرسکون طریقے سے زندگی کا یہ سفر تیہ ہوگا اسی طریقے سے میاں بیوی کی مشترکہ کوتاہیوں میں ایک بڑی کوتاہی باہم ایک دوسرے سے مشورہ نہ لینا شوہر کی ذمہ داری ہے جب وہ کوئی بڑا کام انجام دے کوئی اہم مسئلہ اس کے سامنے درپیش ہو تو وہ اپنی بیوی سے مشورہ لیں بیوی کی ذمہ داری ہے کہ کسی اہم مسئلے میں اپنے شوہر کی رائے لینا ضروری سنجھے آج ہماری خواتین کو عموماً یہ شکایت ہوتی ہے کہ میرا شوہر مجھ سے کسی معاملے میں مشورہ نہیں لیتا اور مجھے کسی چیز میں اہمیت نہیں دیتا ہے اکثر وہ اپنی بہنوں سے مشورہ لیا کرتا ہے مجھے اطلاع تک نہیں دیتا ہے میرے محترم ناظرین آپ اس چیز کو اہمیت دیں اور بساوقات ایک شوہر اپنی بیوی کو کمزور اور معمولی سمجھ کر کے اسے اہمیت نہیں دیتا ہے آپ ہر کی ذیسہ نہ کریں باہم مشورہ کرنا یہ مومنوں کی صفت ہے قرآن مجید میں اللہ حرب العالمین نے سورة الشورہ میں مومنوں کا جو وصف بتایا ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَا بَيْنَهُمْ مومن باہم ایک دوسرے سے مشورے کے ساتھ کام کرتے ہیں مشورے کی اہمیت ہماری زندگی میں کس قدر ہے اس کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو مشورے کا حکم دیا وَشَاوِرُهُمْ فِي الْأَمْرِ اللہ تعالیٰ نے سورة عالمران میں فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی مشورے کے ساتھ کوئی کام کیجئے تو آپ دیکھیں کہ اہلِ ایمان کی صفت ایک دوسرے سے مشورہ لینا اللہ نے اپنے نبی کو مشورے کا حکم دیا اس لیے مشورے سے اپنے آپ کو بے نیاز نہ کریں بلکہ ایک دوسرے کے مشورے کے ساتھ کام کریں اور اپنی بیوی کو ہرگز معمولی نہ سمجھیں بساوقات شوہر کی زندگی میں کبھی ایسے مسائل درپیش ہو جاتے ہیں جہاں شوہر آجیز حیران اور پریشان ہو جاتا ہے اس کو سمجھ میں نہیں آتا کہ ایسی مشکل گھڑی میں وہ کیا کرے اور فیصلہ لینے میں وہ تردد کا شکار ہو جاتا ہے پریشان رہتا ہے ایسی صورت میں وہ اپنے مسئلے کو اپنی بیوی کے سامنے رکھے اور اس سے رائے اور مشورہ لیں ہمارے سامنے ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے آپ دیکھیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چودہ سو صحابہ اکرام کو لے کر بیت اللہ کے لیے روانہ ہوئے عمرے کے مقصد سے واقعہ مشہور ہے جب آپ حدیبیہ نامی مقام پر پہنچے بیت اللہ جانے سے آپ کو اور آپ کے صحابہ کو روک دیا گیا اس موقع پر بہت ساری باتیں ہوئیں بلاخر یہ فیصلہ ہوا کہ ہم یہی سے واپس چلے جائیں گے اور اگلے سال ہم اپنے عمرے کو مکمل کریں گے اپنے عمرے کی خضا کریں گے اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو حکم دے رہے تھے کہ اے صحابہ تم اپنے اوٹوں کو نہر کر دو اور اپنے سر کو حلق کر لو لیکن صحابہ اکرام کافی جذبات میں تھے وہ ہرگز اس بات کو پسند نہیں کر رہے تھے کہ ہم بغیر بیت اللہ گئے بغیر عمرے سے فارغ ہوئے ہم ایسے ہی اپنے گھروں کو واپس چلے جائے صحابہ جذبات میں تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر توجہ نہیں دے رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہے کہ آخر میں کیا کروں صحابہ میری بات نہیں سن رہے اس وقت آپ کے ہمسفر ام سلمہ رضی اللہ عنہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے خیمے میں آئے اور اپنا مسئلہ ذکر کیا اس وقت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا اور کہا کہ آپ اتنا زیادہ کیوں پریشان ہیں آپ جائیے سیدھے اپنا اونٹ نہر کر دیجئے خود اپنے ہاتھ سے اپنے اونٹ کو زبائے کر دیں اور اپنے سر کو حلق کرا لیں جب صحابہ اکرام آپ کو دیکھیں گے کہ آپ خود اپنے اونٹ کو نہر کر دیے اور اپنے سر کو حلق کرا لیں تو صحابہ آپ کو دیکھ کر وہ بھی اپنے اونٹوں کو نہر کر رہیں گے اور اپنے سروں کو حلق کرا لیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے اس مشورے پر عمل کیا فوراں صحابہ اکرام آپ کو دیکھ کر کے اپنے اونٹوں کو نہر کرنے لگے اور اپنے سروں کو حلق کرا لیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیچینی اور پریشانی ختم ہو گئی دیکھا آپ نے بسا اوقات ایک مرد کی زندگی میں ایسے مسائل پیش آ جاتے ہیں جہاں اس کی عقل کام نہیں کرتی ایسے وقت میں ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی بیوی کے سامنے مسئلہ رکھیں اور اس سے رائے لیں اس سے مشورہ لیں اور اسے حقیر اور معمولی نہ سمجھیں ہو سکتا ہے بروقت جو بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے ہو سکتا ہے میرے بیوی کے ذہن میں وہ بات آ جائے اور وہ اچھے انداز میں مجھے اس بات کو سمجھا سکے محترم ناظرین اسی طرح باہمی کوتاہیوں میں ایک بڑی کوتاہی ایک بڑی غلطی میاں بیوی کا ایک دوسرے پر لان تان کرنا ایک دوسرے سے بد زبانی اور بد کلامی کرنا یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے بعض لوگ اپنی بیویوں کو بات بات میں گالیاں دیتے ہیں لان تان کرتے ہیں اسی طریقے سے بعض عورتیں بھی ایسی ہیں جو اپنے شہروں کو لان تان کرتی ہیں بد زبانی اسے پیش آتی ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے یہ ایسی برائی ہے جو کسی مومن اور کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم کی حدیث ہے کسی راستباز سچے مومن کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ لانتان کرے بد زبانی کرے کسی کو گالی گلوچ دے ترمیزی کی روایت میں ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مومن لانتان کرنے والا بد زبانی کرنے والا فحش گو بد گو نہیں ہو سکتا اور آپ صلی اللہ میں جو ایک دوسرے کو لانتان کرتے ہیں بد زبانی کرتے ہیں بد کلامی سے پیش آتے ہیں ایسے لانتان کرنے والے قیامت کی دن نہ گواہ ہوں گے نہ گواہ بن سکتے اور نہ تو یہ سفارشی ہو سکتے نہ تو کسی کے حق میں گواہی دے سکتے اور نہ تو ان کی سفارش لی جائے گی یہ بہت بڑا جرم ہے میاں بیوی کو چاہیے کی وہ اس وصف سے اپنے آپ کو بچائیں یہ بہت بڑی برائی ہے اور اس سے باہم نفرت پیدا ہوتی ہے اور بد امنی کا ماحول پیدا ہوتا ہے اس لیے ہم اپنی زبان میں مٹھاس پیدا کریں ایک دوسرے کو نرمی کے ساتھ پیار اور محبت کے ساتھ خوش اسلوبی کے ساتھ ہم ایک دوسرے سے ہم کلام ہوں محترم ناظرین اسی طرح باہمی کوتاہیوں میں ایک بڑی کوتاہی اور غلطی میاں بیوی کا ایک دوسرے کی خدر نہ کرنا ایک دوسرے کی عزت نہ کرنا شوہر بیوی کی خدر کرے اور بیوی شوہر کی خدر کرے ایک دوسرے کو عزت دیں ایک دوسرے کی خدر نہ کرنا ایک دوسرے کی عزت نہ کرنا یہ بھی ایک ایسی برائی ہے جو اس دواجی زندگی میں الجھنے پیدا کرتی ہے اس سے باہم نفرت و عداوت جنم لیتی ہے اس لیے ایک دوسری کی خدر کرنا ایک دوسری کی عزت کرنا یہ اس دواجی زندگی کو خوشگوار بناتا ہے شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کی عزت کرے اپنی بیوی کی خدر کرے اور بساوقات ہم دیکھتے ہیں بعض شوہر ایسے ہیں جو اپنی بیوی کے ساتھ نوکرانی جیسا سلوک اور معاملہ کرتے ہیں انہیں کوئی اہمیت نہیں دیتے ان کی عزت نہیں کرتے ان کی خدر نہیں کرتے جبکہ وہ عورت جو اپنے ماں باپ اپنے بھائی بہنوں اور دنیا کی ساری محبتوں اور ساری عنایتوں کو خربان کر کے وہ ہمارے پاس آئیے اور ہم سے حد درجہ اپنے شوہر سے پیار اور محبت کرتی ہے ایسی عورت جس نے دنیا کی ساری محبتوں اور ساری عنایتوں کو خربان کر دی ہو اپنے شوہر کے لیے ایسی شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیوی کی خدر کرے کسی کہنے والے نے کیا ہی اچھی بات کہی ہے کہا کہ ایک انسان کو اپنی زندگی میں دو لوگوں کی خاص طور پر خدر کرنی چاہیے ایک ماں کی خدر کرو جو دنیا میں تمہیں لائی ہے اور ایک بیوی کی خدر کرو جو ساری دنیا کو چھوڑ کر تمہارے واسطے آئی ہے اسی طریقے سے عورت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے شوہر کی خدر کرے شوہر کی محنتوں اور اس کی خربانیوں کو سمجھے جب شوہر دن بھر کام کاج سے فارغ ہو کر کے دن بھر تھک کر محنت کر کے اپنے گھر کو واپس لوٹے تو ایک نیک بیوی نیک عورت کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کا ہستے اور مسکراتے ہوئے ایسے اچھے انداز میں اس کا استقبال کرے کہ اس کی مسکراہت اور اس کی پیاری اداوں سے اس کے شوہر کی دن بھر کی ساری تھکاوٹ غائب ہو جائے اور وہ اپنے اندر خوشی محسوس کرے یہ ایک نیک بیوی کی ذمہ داری ہے تبرانی کی روایت ہے جسے امام البانی رحمہ اللہ نے صحیح الجامعے میں ذکر کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر النسائی من تسر روکا ادھا افسرتا و تتیعوکا ادھا امرتا و تحفظ غیبتا فی نفسیہ و مالکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سب سے بہترین عورت وہ ہے جب تم اسے دیکھو تو وہ اپنی اداوں سے تمہیں خوش کر دے اور جب تم اسے کسی بات کا حکم دو تو فوراں وہ تمہاری بات مان لے و تحفظ غیبتا اور تمہاری غیر حاضری میں تمہاری عدم موجودگی میں اپنے نفس اور تمہارے مال کی حفاظت کرے یہ ایک مثالی اور نیک عورت کی پہچان ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے اس لیے ایک شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیوی کی خدر کرے اس کو عزت دے اور اس کے ساتھ کسی بھی قسم کی بدسلوکی کا معاملہ نہ کرے اور اسی طریقے سے عورت کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ احترام کا معاملہ کرے اس کی تقریم کرے اور کسی بھی طریقے سے اس کے ساتھ گستاخانہ حرکت نہ کرے جس کی وجہ سے اس کا مخام و مرتبہ مجروح ہو محترم ناظرین ابھی شوہر اور بیوی کی باہمی کوتاہیوں کو جاننے کے لیے آپ ہم سے جڑے رہیں آج کی اس ملاقات میں بس میں اپنی بات کو یہیں پر خدم کرتا ہوں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں کو پر امن اور پر سکون بنائے ہر طرح کے اختلافات سے ناچاکیوں سے پریشانیوں سے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے آمین وصل اللہ لانبینا محمد وآلہ وصحبی اجمعین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی 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 موسیقی